سوال ہمیں چنیورٹ سے موصول ہوا ہے محمد اسنم سبحانی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم پروفیسر صاحب حبالیکم اسلام حضور ارشاد فرمائیے گا کہ ایسی کون سی دعائیں مانگی جائیں کہ موت آئے تو آسان ہو اور قبر کے عذاب سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی معافی اور تلافی زندگی میں کر دی جائے تو ٹھیک لیکن مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمن میں بڑا بنیادی فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلب ہی داخل الجنہ کہ جس نے کلمہ طیبہ شریف پڑا اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کو ساتھ رکھنا اور پھر حرکان اسلام ہیں کلمہ طیبہ نماز روزہ حج زکاعت ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پھر حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق ہیں مبلوالدین احسان جہاں اللہ نے اپنی عبادتوں کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپنے والدین کے ساجوہ بلائی کرو تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرے اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے خیر خواہی کرے نیک صحبت اور سنگت اختیار کرو تو اس کے لئے دیگر بھی اولاد و وظائف ہیں کہ انسان اللہ سے دعا کرے سرکار نے فرمایا کہ افسر و ذکر لا الہ الا اللہ تو ذکر کی کسرت جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے تو دین و رات میں جتنا زیادہ ہو ذکر کسیر کم از کم تین سو دفعہ کلمہ طیبہ شریف کا ورد جو ہے پھر سب سے بڑھ کے اللہ پہ ایمان اور بروسہ رکھنا جو دعا سرکار نے سیدہ ام المومنی ناشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی وہ یہی تھی اللہمہ انہا کافوون تحب العاف فافغنی یا غفورو یا غفور اللہ سے بخشش طلب کرنا ربی گفیر ورحم وانتا خیر الرحمین باز نے کہا کہ تین سو دفعہ اللہمہ جینا من النار اور اس سے بھی زیادہ جو پسندیدہ دعا تین سو دفعہ پڑھنا وربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا واقی نزا بلنہ سبحانہ اللہ